بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بھر وقت ملتی رہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 25 سال تھی والد کے انتقال کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے اپنا گھر اور شہر سب چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ کر مقیم ہو گیا تھا گاؤں کا نام احمد نگر تھا احمد نگر بڑا ہی خوبصورت حسین اور قدرتی نظارے سے بھرپور تھا چونکہ والد صاحب کے سوا میرا کوئی اور نہیں تھا والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی چنانچہ اببہ نے مجھے ماں بن کر بھی پالا اور باپ بن کر بھی والد صاحب کی بیماری نے بہت سے ایسے رشتہ داروں کے چہروں پر سے پردہ ہٹا دیا تھا جو کہ محبت کے دعوے میں سب سے آگے تھے ضرورت پڑھنے پر وہ سب پیچھے رہ گئے میں اس وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ بیبس محسوس کر رہا تھا کہ میرے والد سرکاری اسپتال میں صرف اس لیے مر گئے کہ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ سب غرچ ہو گئی گھر کرائے کا تھا مالک مکان نے اتنی مہربانی کی کہ اتنی دیر تک مجھے تہرنے کی اجازت دی جب تک ان کی تتفین نہ ہو گئی کفن دفن سارا خرچہ والد صاحب کے ایک دوست نے اٹھایا تھا ان کو بہت بعد میں ان کی بیماری کا پتا چلا جب پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی والد صاحب انتقال کر چکے تھے چنانچہ میں والد صاحب کے دوست کے ساتھ ہی احمد نگر چلا گیا تھا والد صاحب کے دوست نے شادی نہیں کی تھی اس کی کیا وجہ تھی مجھے معلوم نہیں تھا چنانچہ ان کے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی دو کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں وہ اکیلے ہی رہتے تھے چنانچہ ایک کمرے میں وہ شفٹ ہو گئے اور دوسرے میں میں وہ بیٹے تم میرے عزیز ترین دوست کے اکلوتے لڑکے ہو اس لیے اب میں تم کو یہاں سے جاننے نہیں دوں گا انکل غفار نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے انکل اب میرا آپ کے سوہ اور ہے بھی کون میں یہاں ہی رہوں گا جواب کر کے آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا میں بھی مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا میری بات سن کر وہ چند لمحے تک خاموش رہے اور پھر جذباتی لہچے میں بولے بیٹے کاشف اگر میری شادی ہوتی تو آج تمہارے جتنا میرا بھی ایک بیٹا ہوتا تو کیا میں اپنے بیٹے کو کام کرنے دیتا ان کی محبت سے میں کافی متاثر ہوا میں نہیں جانتا تھا کہ محبت کے ایسے روپ بھی ہوتے ہیں وہ میرے اپنے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے لیکن مجھے بوجھ بننا بھی منظور نہ تھا چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹے ماں باگ کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ بولے نہیں میں نہیں جانتا میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو تعلیم مکمل کرو پھر جو چاہو کرنا انہوں نے میری بات کاٹ کر حتمی لہجے میں کہا ان کی زد کے آگے میں مجبور ہو گیا احمد نگر آنے کے ایک ہفتے کے بعد ہی میں نے کالج میں داخلے کی کوشش شروع کر دی تھی احمد نگر یوں تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مگر بہت ترقی پذیر تھا انتظامیہ نے گاؤں میں ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کی تھی ایک اسپتال تھا ایک اسکول تھا ایک پوسٹ آفس تھا اسکول میں تعلیم صرف میٹرک تک ہی ممکن تھی چنانچہ کالج کی تعلیم کے حصول کے لیے دور جانا پڑتا تھا کالج گاؤں سے کافی دور تھا چنانچہ میرا داخلہ کالج میں بہ آسانی ہو تو گیا لیکن آنا جانا ایک بڑی ہی پرابلم تھی کالج جانے کے لیے مجھے بس سٹاپ تک پیدل جانا پڑتا تھا بس سٹاپ گھر سے کافی دور تھا بس سٹاپ تک جانے کے دو راستے تھے پہلا راستہ تو کافی طویل تھا اس میں وقت زیادہ لگتا تھا لیکن دوسرا راستہ کافی مختصر تھا جو کہ کھیتوں سے ہو کر جاتا تھا چنانچہ میں ہر دفعہ کھیتوں والے راستے سے ہو کر ہی جاتا تھا تاکہ میں جلد از جلد پہنچ سکوں بس دن میں دو دفعہ چلتی تھی ایک صبح اور دوسری شام یہ اس روز کی بات ہے کہ میں حسب معمول ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا انکل مجھ سے پہلے ہی نکلا کرتے تھے چنانچہ میں اپنے خیالوں میں مگن آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اچانک میں چونک پڑھا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا نام پکا رہا ہو دوسری بار وہ آواز نہائیت واسے تھی وہ آواز کسی عورت کی تھی اس نے سرناٹے میں جہاں دور دور تک سوائے کھیتوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کاشف کاشف اس بار وہ آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائے وہ آواز سنکر میرے پورے جسم سنسنی دوڑ گئی تھی ایک عجیب سی بات تھی اس آواز میں نہائیت ہی خوبصورت اور شینی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہ تھا خوف کی ہلکی سی لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی کچھ ہی لمحوں کے توقف کے بعد پھر کسی نے میرا نام لیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز سامنے والے برگت کے پیڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے میں ڈرتے ہوئے برگت کے پیڑ کے پیچھے پہنچا تو وہاں کسی کو نہ پا کر میں حیران رہ گیا لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہاں کوئی نہ تھا بلکہ فضا میں نہائی تھی مسہور کن خوشبو موجود تھی جسے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کوئی موجود ہو اچانک میرے کانوں نے پائل کی جھنکار سنی پائل کے آواز سن کر میں چونگ گیا میرے ذہن میں بچپن کی سنی بھوتوں اور چڑیلوں کی ساری کہانیاں یاد آنے لگی تھی آج آج کالش مچہ کیوں میرے موز سے اسکود نکلا میں نے کہا نا مت جاؤ آواز میں التجاہ تھی جانا ضروری ہے اگر نہیں جاؤں گا تو پڑھائی کا حرچ ہوگا تو پھر بس سے مت جاؤ آواز آئی بس سے نہیں تو کیا اڑ کر جاؤں میں نے ناگواری سے کہا اگر اڑ کر جا سکتے ہو تو شاخ سے مگر تم بس سے نہیں جاؤں گے میں تو جاؤں گا میں تمہاری بات کیوں مانوں میں نے جنجلا کر جواب دیا میری بات پر چند لمحے تک خاموش رہی پھر ایک مسہور کن خوشبو مجھے محسوس ہوئی اس خوشبو کا احساس نہائی چدید تھا مجھے چکر آنے لگے تھے پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی رات کا گھپ اندھیرہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا چاروں طرف سناٹا فضاء میں جھینگروں اور مینڈگوں کی آوازیں سناٹے میں خوب سنائی دی رہی تھی میں اٹھ بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا تو وہاں مجھے اندھیرے کے سوار کچھ نظر نہ آیا تھنڈ کا احساس میرے اندر سرائیت کرتا جا رہا تھا میرے لئے حیرت کی بات یہ تھی کہ میں سارا دن بے ہوش پڑا رہا تھا اور کسی کو پتا ہی نہ چلا تھا میں جانتا تھا کہ مجھے کالج جانے سے روکنے کے لئے اس پرسرار قوت نے میرے ساتھ یہ کیا تھا مگر وہ پرسرار قوت کون تھی اور مجھ سے کیا چاہتی تھی اور مجھے کالج جانے سے کیوں روکنا چاہتی تھی یہ سوال میرے لئے سربستہ تھے بہرحال کالج کا وقت نکل چکا تھا اور مجھے کافی دیر ہو چکی تھی اور انکل پریشان ہو رہے ہوں گے راحت کے اندھیرے میں خوف کا ایک احساس میرے اندر سرائیت کرتا جا رہا تھا اچانک میں چونک پڑا برگت کے تنے پر مجھے کوئی چمکدار چیز نظر آئی جو کہ تنے سے چمٹی ہوئی ہالے ہالے رینگ رہی تھی میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو چونک گیا وہ ایک چمکدار سامپ تھا جو بالکل ریڈیم کی طرح چمک رہا تھا ایسا سامپ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اس سامپ کا قطر کسی بھی طرح سے پانچ وٹ سے کم نہ تھا حیرت اور خوف سے میرا تو برا حال ہو گیا اچانک میں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا میری آنکھوں کے سامنے اس سامپ کا قطر چھوٹا ہونے لگا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا میرے لئے یہ منظر نہائیت ہی حیرت انگیز تھا اور یہ کہ کسی پوریسرال قوت نے مجھے بے ہوش کیا اور پھر ناقابل یقین حد تک چمکدار سامپ میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا کالش کا وقت تو نکل چکا تھا چنانچہ میں کراہتا ہوا اٹھا اور گھر کے جانب چل پڑا اور جیسے ہی میں گھر کے نصیق پہنچا گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ نظر آئی گھر کے اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں سنائی تھی وہ آوازیں یقیناً انکل کی تھی جو کہ رو رہے تھے ان کی آوازیں سن کر میں پریشان ہو گیا اور تیز تیز چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا گھر کا منظر بھی عجیب تھا انکل پچھاڑے کھا رہے تھے اور تین سے چار لوگ ان کے سامنے کھڑے تھے جن میں ایک دو پولیس والے بھی تھے جو کہ ان کو تسلیہ دے رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے انکل رو کیوں رہے ہیں انکل انکل میں چل آیا میری آواز سن کر انکل سمیت دوسرے لوگوں نے چونک کر میری طرف دیکھا دوسرے ہی پل انکل کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے میرا بچہ میرا بچہ وہ جلاتے ہوئے میرے گلے لگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہوں چند لمحوں تک وہ میرے گلے سے لگ کر روتے رہے پھر آنسو پہنچتے ہوئے مجھ سے آلک ہو گئے میرا بچہ اللہ کا شکر ہے تو بچ گیا ورنہ میں تو امید کھو بیٹھا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں بولا مستر کاشر اتنی دیر تک آپ کہاں تھے اور آپ بچے کیسے ایک پولیس والے نے میرے نزدیک آ کر حیرت سے مجھے مخاطب کیا کیا مطلب میں نے چونک کر پوچھا آپ جس بس میں روزانہ کالیٹ جاتے ہیں وہ گہرے کھڑے میں گر گئے سارے لوگ جاں بھاق ہو گئے ہم کافی دیر سے تمہاری لاش تلاش کر رہے تھے جب تم نہ ملے تو ہمارا خیال یہی تھا کہ کوئی جنگلی جانور تم کو کھا گیا ہے انسپیکٹر نے ایک ہی سانس میں جواب دیا ان کی بات سن کر میں چونک گیا تو کیا وہ پورسرار آواز مجھے موت سے بچانا چاہتی تھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے اس سے ضد کی تھی کہ میں ضرور جاؤں گا مگر وہ بزد تھی کہ میں نہیں جانے دوں گی وہ جان گئی تھی کہ بس کو حادثہ پیش آنے والا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ بس پہاڑی کی چڑھائی چڑھے اور کھڑے میں جا گئے آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ انکل مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں ایک بات تو تھی اس پورسرار قوت نے میری جان بچائی تھی اس کے بعد اگلے دو دن تک تو احمد نگر کی زندگی رکھی رہی ان مرنے والوں کی یاد میں اس کے بعد کاروبار زندگی معمول پر آنے لگا تھا اگلے کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا تھا انکل باقاعدہ کام پر جا رہے تھے انکل احمد نگر ریلوے میں ملازم تھے ان کا کام مسافروں کی ٹکٹ چیک کرنا ہوتا تھا چنانچہ وہ کبھی ایک سٹیشن تو کبھی دوسرے چنانچہ اسی طرح زندگی کا کام کات چل رہا تھا کہ میں نے کالج آنا جانا شروع کر دیا تھا لیکن بس کے بجائے پیدل سفر کو ہی ترجیح دینا شروع کر دیا تھا میرے ذہن سے آہستہ آہستہ ہر طرح کے خیالات مہب ہونے لگے تھے پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا یہ اس روز کی بات ہے موسم نہایت کچھ گوار تھا سب سے ہی تھنڈی اور فرہت بخش ہوائیں چل رہی تھی اور دل و دماغ میں نہایت ہی اچھا تاثر پیدا کر رہی تھی میں حسب معمود ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکل گیا تھا بس کے اس حادثے کی یاد دل سے نکلتی جا رہی تھی میں آرام سے چلتا ہوا گن گناتا ہوا چلا جا رہا تھا پھر میں اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس پرسرار آواز نے میری جان بچائی تھی میں آرام سے چلتا ہوا برگت کا درخت عبور کر کے کھیتوں کے درمیان بنے راستے کا امتخاب کیا میں دھیرے دھیرے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے ہلکی سی کراہنے کی آواز سنائی دی آواز کسی لڑکی کی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز کھیتوں کے اندر سے آ رہی ہے میں بے دھڑک اندر کھس گیا میں تھوڑا ہی چلا ہوں گا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ سفید ساری میں ملبوس تھی جس پر سیاہ رنگ کی دھاریاں موجود تھیں اس طرح کا لباس اس علاقے میں میں نے پہلی بار دیکھا تھا حیرت کی بات تھی کہ ایک لڑکی اس قدر بھاری زیورات میں کیا کر رہی ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگ رہا وہ لڑکی اپنا پیر اٹھائے کچھ کر رہی تھی لڑکی کو دیکھتے ہی میں ایک لمحے کے لیے رک گیا اتنی حسین اور خوبصورت لڑکی میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے ہندو دیو مالائی کہانیاں یاد آ گئیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی افسرہ زمین پر نیچے اتر آئی ہو اس کے محصوم چہرے پر درد اور گرب کے تاثرات آیا تھے میں اس کے نزدیک پہنچا تو پتا چلا کہ وہ اپنے پیر سے کانٹا نکالنے کی کوشش کر رہی ہے میں کچھ مدد کروں میں نے قریب پہنچ کر کہا میری بات سنکر وہ چونکی اور سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کو دیکھ کر میں چونک گیا اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی کیا گھر رہے ہو تم دیکھتے نہیں ہمارے پیر پر کچھ لگ گیا ہے اس کی آواز میں درد نمائیا تھا ہاں میں چونک پڑا کیا لڑکی دیکھی نہیں چلو ہماری مدد کرو ہمارے پیر میں کانٹا لگ گیا ہے وہ قصے سے پولی اس کی آواز سن کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ یہ آواز اس سے پہلے بھی سن چکا ہوں لیکن کہاں یاد نہیں آ رہا تھا ہاں ہاں میں گھبرا کر فوراں اس کے پیر پر چھک گیا واقعی ایک بڑا سا کانٹا اس کے پیر پر موجود تھا جو اس سے نکل نہیں رہا تھا میں نے آہستہ سے اس کے پیر کو چھوا پیر کو چھوتا ہی ایک سنزنی سی مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کانٹا تو میں نے اس کے پیر سے نکال دیا مگر پیر چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اب چھوڑو چھوڑو بھی میرے پیر کو وہ تنگ آ کر بولی اور میں نے گھبرا کر پیر چھوڑ دیا مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا حرکت کی ہے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا شکریہ وہ جیسے چہرہ پڑتی ہوئی بولی کوئی بات نہیں اس سے زیادہ اور کوئی جملہ مجھے سوج نہ سکا میری پدھ ہواسی پر وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑی اس کی ہنسی سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرے کانوں میں شہد گھل گیا ہوں جیسے اس کی ہنسی میں بہت سے ساس ایک ساتھ بج اٹھے ہوں تم اس قدر گھبرا کیوں رہے ہو میں تم کو کھا تو نہیں جاؤں گی وہ ہنسی میں نے دل میں کہا کہ کون تم سے گھبرا رہا ہے ارے ہم تو تمہارے حسن سے ہی مروب ہو چکے ہیں نہیں تو میں نے جواب دیا شکریہ تم نے مدد کی اتنا کہہ کر وہ جانے لگی تمہارا نام کیا ہے وہ جانے لگی تو میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا مجھے دیکھ کر وہ ایک دم رکی اور پیچھے مر کر دیکھا اور اٹھلا کر بولی پارو ہے ہمارا نام لیکن تم نے ہم پر احسان کیا ہے اس لیے تم کو ایک بات بتاتے ہیں وہ بولتے بولتے رکی کیا بات بتاؤ گی میرا اعتماد اب بحال ہو گیا ہے تمہارے فائدے کی بات ہے جو انسان کی نصیب میں ہو وہ اس کو مل کر ہی رہتا ہے وہ خوشی ہو یا غم اتنا کہہ کر وہ چھم چھم کرتی لہ لہاتی کھیتوں میں گم ہو گئی اس کی بات میرے پلے نہیں پڑی چنانچہ میں اس سے مطلب پوچھنے کھیتوں میں داخل ہو گیا مگر مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا اتنی جلدی کسی کا غائب ہو جانا سمجھ سے باہر تھا میں تھوڑی دور آگے تک گیا مگر وہ نظر نہ آئی اچانک میں اچھل پڑا میرے اچھلنے کی وجہ ایک سفید رنگ کا لمبا سامپ تھا جس کے جلد پر سیاہ رنگ کی دھاریاں موجود تھیں جس سے سامپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا ایسا سامپ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا سامپ ریکھتا ہوا آگے نکل گیا سامپ کو دیکھ کر میں چونک پڑا کھیتوں میں سامپوں کا پایا جانا معمولی بات تھی مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی اس لڑکی کا پرسرار طریقے سے اتنی جلدی غائب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا اور اس کی بات بھی پلے نہیں پڑی تھی کہ وہ نصیب کے متعلق کیا بتانا چاہ رہی تھی لیکن بہت جلد یہ بات میری سمجھ میں آگئی لڑکی کے جانے کے بعد میں کچھ دیر تک کھڑا رہا اور اس کے بعد میں وہاں سے چل دیا گھڑی میں وقت تو آٹھ بچ رہے تھے میری پہلی کلاس آٹھ بچے لگ جاتی تھی چنانچہ میں نے جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے گھر کی رہ لی تھی گھر پہنچا تو انکل جا چکے تھے چنانچہ میں نے چائے تیار کی اور ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مجھے گھر کے باہر کچھ آوازیں سنائی دی تھی وہ آوازیں لوگوں کی اور کسی گاڑی کی تھی کوئی گاڑی ہمارے دروازے پر آ کر رکھی تھی میں نے فورن ٹی وی بند کیا اور دروازہ کھول دیا گھر کے دروازے پر ایک ایمبولنس موجود تھی ایمبولنس سے اترنے والے لوگ انکل کے آفیس کے لوگ تھے ان میں ایک میرے قریب آیا جو کہ احمد نگر کا سٹیشن ماسٹر تھا ان سب کے چہروں پر خزن و ملال کی کیفیات نمائیہ تھی غفار اب ہمارے درمیان نہیں رہا سٹیشن ماسٹر نے مجھے نہائی دکھ سے مجھ پر بم پھوڑتے ہوئے کہا یہ جملے نہیں تھے ایک پہاڑ تھا جو مجھ پر ٹوٹا تھا میں سکتے کسی کیفیت میں آ چکا تھا دل کا دورہ پڑا تھا غفار بھائی کو اسپتال لجاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا سٹیشن ماسٹر کی آواز کسی گہرے کوئے سے آتی محسوس ہو رہی تھی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر یتیم ہو گیا ہوں وہ جانتی تھی کہ انکل مر جانے والے ہیں کہیں وہ لڑکی اور وہ پرسرار آواز ایک تو نہیں میری سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے انکل کی میت تفن کر دی گئے لیکن میں آسوں کے سوا ان کو کچھ نہ دے سکا انکل کے جانے کے ایک ماہ بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا کس قدر ضروری ہے ورنہ یہ دنیا جینا مشکل کر دیتی ہے اس مشکل کے موقع پر سٹیشن ماسٹر صاحب کام آئے اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ میری لیے ریلوے میں ملازمت کی کوشش ضرور کریں گے ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے مجھے پندرہ ہزار مہوار پر ملازم رکھا دیا ملازمت کے بعد پہلی بار میں پرسکون ہو کر سویا تھا لیکن وہ لڑکی اور آواز میں اس کو کبھی بھولانا ہی پایا دھائی ماہ میں نے احمد نگر ریلوے سٹیشن پر گزارے ہوں گے اس کے بعد ایک روز سٹیشن ماسٹر نے مجھے بھلایا اور کہا بیٹا تمہارا ٹرانسور روپ نگر میں کر دیا گیا ہے اب تم کل ہی روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر کشن کمار سے مل لینا کشن کمار وہاں کا سٹیشن ماسٹر ہے میں نے ان کو انکار نہ کیا اور روپ نگر جانے کے لیے تیار ہو گیا روپ نگر احمد نگر سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین علاقہ تھا لیکن اس علاقے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں ہندووں کی آبادی زیادہ تھی اور وہ ہندو زیادہ تر سرمایہ دار تھے جن میں سے بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے یہ ساری باتیں مجھے روپ نگر جا کر معلوم ہوئی تھی کشن کمار نے مجھے سٹیشن پر رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دے دی جو کہ خالی تھی کشن کمار بھی میری طرح اکیلہ ہی آدمی تھا اس لیے وہ میرے برابر والی کوٹری میں تھا مجھے یہاں آئے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے میں اپنی ریوٹی پوری کر کے اپنی کوٹری میں آ کر لیٹ گیا رات کے گیارہ بچ چکے تھے اور میں بہت تھک چکا تھا چنانچہ لیٹتے ہی مجھے نیند نے آ گھیرہ اچانک کسی قسم کی آواز نے میری آنکھ کھول دی نہ جانے میں کتنی دیر سویا ہوں گا مجھے اندازہ نہ تھا کیوں بے وقت اٹھنے سے میرے سر میں درد ہونے لگا تھا وہ آواز نہ جانے کیسی تھی جس نے مجھے بیدار کر دیا چند لمحے تک میں ویسے ہی لیٹا رہا اچانک وہی آواز میرے کانوں سے پھر ٹکرائی جس نے میری نیند خراب کر دی تھی میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے دو بچ رہے تھے تو گویا میں تین گھنٹے سویا ہوں گا میں آہستہ سے اٹھا اور قمیز پہن کر کوٹری سے باہر نکل آیا پلیٹ فارم کا منظر دیکھ کر میں چونک گیا پلیٹ فارم پر ایک مال گاڑی موجود تھی مال گاڑی کو دیکھ کر میں چونک گیا کیونکہ میری اطلاع کے مطابق مال گاڑی روپ نگر سے ہفتے میں صرف تین دن لوڈ ہوتی تھی لوڈنگ بھی دن کی روشنی میں ہوتی تھی رات میں اس طرح کی کاروائی میرے سامنے پہلی بار تھی روپ نگر چونکہ چھوٹا سا علاقہ تھا اس لیے پلیٹ فارم پر رات کے بارہ بجے کے بعد ہی سناٹا چھا جاتا تھا اس کی وجہ اس کی آخری ٹرین تھی جو کہ رات بارہ بجے رکھتی تھی وہ بھی دس منٹ کے لیے اس کے بعد پلیٹ فارم خالی ہو جاتا تھا میں نے دیکھا کہ کشن کمار سٹیشن ماسٹر بھی اس کے سامنے کھڑا تھا دو تین لوگ پلیٹ فارم کے باہر سے بڑے سائز کے لکڑی کے کرٹن کندوں پر اٹھائے مال گاڑی میں لوڈ کر رہے تھے مجھے تو کچھ گڑبر محسوس ہو رہی تھی کہ اتنی رازداری سے کام کرنے کی کیا وجہ تھی اچانک ایک آدمی چلتے چلتے لڑکھڑایا اور گر پڑا اس کے گرتے ہی کرٹن کھل گیا اس کرٹن سے جو چیز باہر آئیت کو دیکھ کرنا چونک پڑا ایسا تو صرف فلموں میں ہی ہوتا تھا ان کرٹن سے باہر آنے والی چیز بندوقیں اور رائفلیں تھی گویا کشن کمار سرکاری ملازم ہوتے ہوئے اسلحے کی سمگلنگ میں ملوث تھا اس آدمی کے گرتے ہی کشن کمار دھارتا ہوا اس پر پرس پڑا سور کے بچے تیرے باپ پرشوتم کو پتا چل گیا کہ تُو نے کارٹن گرا دیا ہے تو تیری میری لاش کو اگنی بھی نہیں ملے گی کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دے گا وہ غلطی ہو گئی وہ آدمی معذرت کرتے ہوئے بولا چل اب سمیٹ اس کو دوبارہ پرائی سمت کرنا آگے کشن کمار غصے سے بولا پرشوتم کا نام سن کر میں چونک پڑا پرشوتم روب نگر کا جانا مانا امیر آدمی تھا مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا آدمی وطن فروش ہوگا اس بندے نے اسلحہ سمیٹ کر واپس کارٹن میں ڈال دیا اور اچانک کشن کمار پلٹا اور دوسرا ہی پل وہ چونکا کیونکہ اس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ گھبرا گیا اور میں نے رکنا گوارہ نہ کیا اور واپس اپنی کوٹری میں آ کر لیٹ گیا ساری رات مجھے نین نہ آئی بس ہر لمحے یہی خیال ست آتا رہا کہ ابھی کشن کمار اور اس کے ساتھی مجھے آ کر پکڑ لیں گے ساری رات اسی در کے مارے میں سو نہ سکا دوسری صبح کشن کمار نے مجھے اپنے آفس میں بلائیا اس چند لمحے تک مجھے گھورتا رہا اور کہنے لگا تم بندے کام کے نظر آتے ہو سوچ رہا ہوں تم کو مستقل کر دوں اس کے لبوں پر مسکراہت تھی جی سر اس سے زیادہ اور کچھ نہ بول سکا میرے ذہن میں مستقل راتوارہ منظر کھوم رہا تھا ابھی تمہاری تنخواہ کیا ہے سر جی دس ہزار روپے مہانہ ہم کشن کمار میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا اور پھر مسکرایا اور کہنے لگا اتنی تنخواہ میں کیا ہوتا ہے اور اس دیش میں ریلوے ملازموں کو ملتا ہی کیا ہے شکر ہے میں بہت پرسکون ہوں اور میں اکیلا ہوں اور میری ضروریات بھی بہت کم ہے میں نے مسکرا کر جواب دیا تھاکر پرشوتم کا نام سنا ہی تم نے کشن کمار نے کہا پرشوتم کا نام سن کر میں چونگ گیا میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے رات والے واقعے کا تذکرہ کرے گا مگر خلاف توقع وہ کہنے لگا کہ پرشوتم کے پاس ایک جگہ خالی ہے بیس ہزار تنخواہ ملے گی اور کھانا پینا رہائشہ لگ میں سمجھ گیا وہ مجھے اس لیے پرشوتم کے پاس بھیج رہا ہے تاکہ میں کہیں پولیس کو نہ بتا دوں اور بیس ہزار واقعی ایک بڑی رقم تھی جو میرے اکیلے بندے کے لیے کافی تھی میں سوچ میں پڑ گیا زیادہ سوچوں مت تم پرشوتم کے راز سے واقف ہو چکے ہو جو اس کا راز جان لیتے ہیں پرشوتم یا تو انہیں مار دیتا ہے یا اپنے پاس رکھ لیتا ہے اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے کشن کمار کا لہجہ سر تھا اس کی بات سنکر میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں کیا کروں مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کشن کمار خور رایا کیا سوچ میں ڈوبے ہو جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے اس کے انداز میں سب پاکی تھی ٹھیک ہے میں تیار ہوں جان ہے تو جہان ہے میں نے پھیکی سی مسکراہت سے کہا میرے موہ سے رضا مندی سن کر اس کے ہونٹوں پر نہایت معینی خیز مسکراہت دوڑ گئی وہ مسکراہت بلکل ایسی تھی کہ بکرے کو دیکھ کر قصائی کے لبوں پر دوڑ جاتی ہے یہ ہوئی نہ بات وہ مسکرا کر بولا میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کچھ دن تو پرشوتم کے یہاں رہ کر وقت گزاروں گا اور پھر موقع دیکھ کر فرار ہو جاؤں گا اور یہ شہر ہی چھوڑ دوں گا چنانچہ کشن کمار نے مجھے اسی وقت جانے کو کہا چنانچہ میں اپنا سامان لے کر وہاں سے نکل آیا پرشوتم کی کوٹھی سٹیشن سے کوئی ایک میل کے فاصلے پر تھی میں اپنے خیالوں میں مگن چلا جا رہا تھا دن کے دس بجے کا وقت ہوگا لوگ اپنے اتنے کاموں پر جا رہے تھے میں آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا کہ سڑک کے دونوں اطراف کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا چونکہ روپ نگر ذریعی حیثیت سے زیادہ مشہور تھا اچانک مجھے ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی وہ آواز کیسی تھی میں آج تک نہیں سمجھ پایا میں آواز کو اگنور کر کے آگے بڑھنے لگا کہ مجھے پائل کی آواز سنائی دی جیسے کوئی عورت چھم چھم کرتی جا رہی ہو اچانک میرے دل میں اس پائل کی آواز سن کر اس لڑکی کو دیکھنے کا اشتیاب پیدا ہونے لگا یہ اسکدھ ہوا تھا اور نہ میں لڑکیوں کے معاملے میں بہت پاک دامن ہوں نہ ہی آج تک کسی کی طرف پوری نظر سے دیکھا نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں اچانک میں نے دیکھا کہ کھیتوں سے کوئی باہر آ رہا ہے ساتھ ہی پائل کی آواز بھی آ رہی ہے آنے والی ایک لڑکی تھی جیسے ہی وہ میرے قریب آئے تو یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا یہ تو وہی لڑکی تھی جو مجھے کھیتوں میں ملی تھی جس کے پیر میں میں نے کانٹا نکالا تھا اس بار بھی وہ سفید رنگ کے لباس میں زیبتن تھی جس پر سفید دھاریاں تھی سنو میری طرف دیکھ کر بولی جی اس کو دیکھ کر نہ جانے میں کیوں بوکھلا گیا شاید یہ اس کے حسن کا روپ تھا تمہارا نام گاشف ہے نا جی جی آپ کو کیسے پتا چلا میں چونک گیا میں یہ کہنے آئی ہوں کہ پرشوتم کی حویلی میں جانا ٹھیک نہیں ہے کیوں وہاں کوئی خطرہ ہے میں گھبرا گیا اے تو تم سوال بہت کرتے ہو وہ تنگ آ کر بولی ہاں آج وہاں چھاپا پڑنے والا ہے تمہیں اس چھاپے میں پکڑوانے کا منصوبہ ہے پرشوتم کا وہ مسکر آ کر بولی مگر کیوں اس لیے کہ تم اس کے کالے دھندے دیکھ چکے ہو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا جو اس کا راز جان لے مگر تم کون ہو اور میرے ساتھ اتنی ہمدردی سے کیوں پیش آ رہی ہو اور میرے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہو تم مجھے اپنا ہمدرد ہی سمجھ لو وہ دائیں بائیں دیکھتی ہوئی بولی اب مجھے جلدی ہے اگر مجھ سے ملنا چاہو تو آج رات بارہ بجے نرنجن لال کی خویلی میں آ کر مل سکتے ہو اتنا جان لو کہ پہلی بار بھی تمہیں بس سے چڑھنے سے میں نے ہی روکا تھا اتنا کہہ کر وہ جانے ہی لگی تھی کہ میں نے اس کو روک لیا ایک بات اور میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہو وہ میری طرف مڑ کر بولی میں اگر ادھر نہیں گیا تو کشن کمار ناراس ہوگا میری بات پر وہ مسکرائی اور کچھ توقف کے بعد بولی کشن کمار کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنے کے قابل رہے گا اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی جہاں سے آئی تھی اسی طرف مڑ گئی اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی ضرور پر اسرار قوتوں کی حامل ہے جبی اس کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے اس نے دبے لفظوں میں انکل کی موت کی خبر دی تھی تو گویا یہ وہی تھی جس کی پہلی بارہ واس سن کر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کہاں سنی ہے مگر اس کو مجھ سے کیا غرض تھی جو وہ میری مدد کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے لئے یہ زیادہ اہم تھا کہ میں پرشوتم کے گھر نہ جاؤں مگر میں نے یہی سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ پولیس آئے گی یا نہیں پرشوتم کے گھر کی طرف چل پڑا میں اس کے گھر سے تین میل کے فاصلے پر تھا کہ پولیس سارنو کی آواز سن کر میں چونک گیا پھر میں نے دیکھا کہ پولیس کی بہت سی کاریاں پرشوتم کے گھر کی جانب بڑھ رہی ہیں پھر مجھ سے وہاں رکا نہ گیا میں تیزی سے اسٹیشن کے جانب چلنے لگا جیسے ہی میں اسٹیشن کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ پولیس کی وہی گاڑیاں اسٹیشن کے باہر بھی کھڑی تھی کچھ ہی لمحوں کے بعد پولیس والے کشن کمار کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر لا رہے ہیں ان میں ایک بندہ اور بھی تھا وہ لازمی طور پر پرشوتم کے سیوہ اور کوئی نہیں تھا جاتے ہوئے کشن کمار نے مجھے جلتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پھر پولیس جیپ میں بیٹھ گیا جیسے ہی وہ جیپ میں سوار ہوا میرا دل و دماغ چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کشن کمار کی گرفتاری میں ضرور اس لڑکی کا ہاتھ شامل ہے دونوں کی گرفتاری کے بعد میرے لیے کوئی بھی خطرہ باقی نہ رہ گیا تھا چنانچہ میں کوٹری میں آ کر سو گیا رات کے بارہ بجے اسخد میری آنکھ کھل گئی دل عجیب سی بیچینی سے گھرا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے اپنی مٹھی میں جکڑ دیا ہو میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ مجھے نرنجن لال کی حویلی کی طرف جانا چاہیے مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ نرنجن لال کی حویلی ہے کس طرف اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ تم فکر نہ کرو باہر نکلو تم خود بخود حویلی پہنچ جاؤ گے میں کپڑے بدل کر باہر نکل آیا سڑک پر گہرا سناٹا تاری تھا باہر آتے ہی مجھے سردی کا احساس ستانے لگا تھا حالکہ میں نے شرٹ کے اوپر جیکٹ پہن رکھی تھی لیکن پھر بھی سردی محسوس ہو رہی تھی باہر آتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں قبرستان والا راستہ پکڑ لوں قبرستان والا راستہ پکڑتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری رہنمائی کر رہا ہو جیسے ہی میں نے قبرستان کا عبور کیا سامنے ایک کچھی سڑک تھی میں اس سڑک پر چلتا گیا جیسے ہی میں نے سڑک عبور کی سامنے ایک طویل سا میدان تھا اور حویلی اس میدان کے اندر موجود تھی میں میدان کے اندر چلا گیا وہ حویلی خاصی پرانی تھی اس کا رنگ و روغن جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا اس طرح کی طرز تعمیر بہت ہی پرانی تھی جیسے مغلوں کے دور کی حویلی ہو زمانے کے سارے موسموں کا اثر اس حویلی کے بیرونی حصے پر ہوا تھا اس حویلی کے سامنے کا پھاٹک ٹوٹ گئے آدھا زمین کے اندر گڑ چکا تھا اور آدھا باہر جھول رہا تھا میں پھاٹک کے باہر کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہیں اچانک ایک خوبصورت تھی آواز میرے کانوں سے ٹکرائے یہ آواز اسی لڑکی کی تھی آواز سنن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے ویرانے میں دل سو ساس چھیڑ دیا ہو کاشک اندر چلے آؤ وہ آواز مجھے ویرانے میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی میں نے بغیر سوچے سمجھیں پھاٹک کے اندر قدم رکھ دیا اور جیسے ہی میں نے پھاٹک سے گزر کر اندرونی ہال میں قدم رکھا اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں چکا چانت ہو گئی اندر کا منظر بیرونی منظر سے بے حد مختلر تھا اندرونی ہال کی سجاور بہت زیادہ شہانہ طریقہ سے کی گئی تھی پیسے کا بے دریغ استعمال مجھے یہاں نظر آیا تھا ہال کی ہر چیز نہائیت قیمتی اور پرتائیش تھی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہ مجھے نظر نہ آئی کاشف مجھے اپنے اقب سے آواز سنائی دی تھی میں چونکر پلٹا تو وہ میرے سامنے کھڑی تھی اس کو دیکھ کر میری ریڑ کی ہٹی میں سنسنا ہٹ دوڑ گئے اور میری نظریں اسخد چھک گئیں اس نے سرخ رنگ کی ریشمی ساری باندھ رکھی تھی جس کا بلاوس بہت تنگ تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کونٹی بجلیاں بلاوس سے باہر آنے کے لیے بے تاب ہوں واقعی وہ قدرت کے بنائے سانچے میں ڈھلی تھی میں ایک بار پھر اس کے سہر میں ڈوب گیا تھا حسن تو بہت دیکھا تھا جس کے لیے بندہ اپنی جان دے سکتا تھا لیکن پاروں کا سلکتہ حسن ایسا تھا جس کے لیے بندہ جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا وہ میری طرف پر شوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مجھے یقین تھا تم ضرور آوگے اس کے یاقوتی لبوں کو جنبش ہوئی میں اس وقت آپ کا شکریہ دا کرنے آیا ہوں آپ نے مجھے ایک بڑے خطرے سے بچا لیا میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا میری بات سن کر وہ مسکرائی اس کی مسکراہت دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ سارے جہاں کا حسن اس کے چہرے پر سے مٹایا ہو میں تو بس اس کے سہر میں کھویا رہا جیسے ہر چیز سے بیگانہ ہو کر میں اس کو دیکھتا رہا اچانک اس کی آواز پر میں ہوش و حواس میں واپس آ گیا وہ کہہ رہی تھی آپ کا درد ہمارا درد ہے پرشوتم اور کشن کمار کی کیا مجھا اگر انہوں نے تم کو دوبارہ دم کیا تو مارے جائیں گے وہ غصب ناک ہو کر بولی کہ کیا مطلب میں چونک پڑا اتنی بھی جلدی کیا ہے ہر بات کا مطلب جان لوگے وہ مسکراہ کر بولی تم کون ہو اپنے بارے میں تو کچھ بتاؤ وقت کا انتظار کرو وقت آنے پر سب جان جاؤ گے اس کے خوبصورت لموں پر مسکراہت تھی تمہارے ماں بھگ کہاں ہیں میں نے اس سے پوچھا میری بات سن کر وہ چند لمحے تک خاموش رہی پھر اس کے لموں پر ایک اداس سی مسکراہت دوڑ گئی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں میں اس حویلی میں بلکل اکیلے رہتی ہوں اب تم آ گئے ہو نا میری تنہائی اور اکیلا پن سب دور ہو جائے گا اس کی بات سن کر میرے دل میں مٹھائی کی ایک پوری دکان کھل گئی میرے دل میں خوشی کے شادیانے بجھ اٹھے ایک نہائیت خوبصورت لڑکی میرے ساتھ وقت گزار کر اپنا اکیلا پن ختم کرنا چاہتی ہے میں نے اپنی خوشی کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا میرے پورے جسم میں ایک خمار سا دوڑ گیا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے سوفے پر بٹھا دیا اور خود میرے برابر میں بیٹھ گئی اتنی پاس کہ اس کے جسم سے نکلنے والی خوشبو بھی مجھے محسوس ہونے لگی تھی کچھ کھاؤ گے وہ مسکرا کر بولی نہیں اس کو اتنا پاس دیکھ کر میرا لہچہ اٹھکنے لگا تھا کچھ بے ہوگی نہیں بس تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میں نے بدستور اسی لہچے میں جواب دیا تو اپنی باتیں کرو نا وہ اٹلا کر بولی میں بہت جلد ہی اس سے بے تکلف ہو گیا اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا میری رودات سن کر اس کے چہرے پر میرے لئے ہمدردی نظر آنے لگی رات گزرتی چلی گئی پل پل گزرتی رات اور حسین ہوتی چلی گئی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کہ چڑھے ہوئے سمندر میں تہراکی کر رہا ہوں سمندر اور غصبناک ہوتا جا رہا ہے رات تین چوتھائی گزر چکی تھی تو میں مجبوراں اٹھ کھڑا ہوا وہ مجھے دروازے تک رخصت کرنے آئی کل آو گے نا اس کی آواز میں خمار موجود تھا ضرور اب تو زندگی محال ہے تمہارے بغیر میں نے اس کی جانب پیار سے دیکھتے ہوئے جواب دیا میں انتظار کروں گی لیکن بارہ سے پہلے مت آنا وہ مسکرہ کر بولی باقیہ رات میں نے اپنی کوٹری میں آ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کارتی تھی دوسری صبح میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا بس رہ رہ کر اسی کی یاد آ رہی تھی ہر جگہ بس وہی دکھائی دے رہی تھی شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی جیسے ہی رات ہوئی میری بے قراری بڑھ گئی اور میں پھر حویلی جا پہنچا آج کی رات وہ مجھ پر ضرورت سے بھی زیادہ مہربان تھی وہ مجھے کھانے کی میز پر لے گئی جہاں انواع اقسام کی نعمتیں موجود تھی اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا میں صرف دودھ پیتی ہوں بس اس کے لبوں پر مسکرہت تھی کیوں دودھ ہی کیوں میں نے حیرت سے پوچھا میرے سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی دوسرے ہی پل وہ مسکرہ کر بولی یہ سب کھاؤں گی تو موٹی نہیں ہو جاؤں گی اس کا لہجہ شوخ تھا نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ اس کی آواز اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی چہرے پر گھبراہت صاف تھی اس کی بات پر میں نے خاموشی اختیار کر لی میں کچھ نہیں کھا رہی اس لیے تم خاموش ہو گئے وہ لگاوٹ سے میرا ہاتھ پکڑ کر بولی نہیں نہیں ایسی بات نہیں میں گھبرا کر بولا پھر وہ اٹھلا کر بولی اور میرے نسدیک آ گئی وہ اس قدر پاس آ گئی کہ اس کے جسم سے اٹھنے والی پرفیوم کی محق مجھے محسوس ہونے لگی تھی اچانک اس نے اپنے مرمری باہیں میری گردن میں ڈال دی اور مسکرا کر بولی جانو کیا تم مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ نہیں پلاوگے وہ مجھے نہائی تھی خمار آلودہ نگاہوں سے گھوڑتی ہوئی بولی میں بھی اس کے حسن کی گرمی سے بے بس ہو گیا تھا اور جھٹ سے دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا اس نے ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی لیا اور دودھ پینے کے بعد بولی کاشف میں تم سے بے حد پیار کرنے لگی ہوں کاش ہم دونوں کبھی ایک ہو سکتے اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا اس کی آواز میں چھپا درد محسوس کر کے میں بے چین ہو گیا میری اس سے ملاقات زیادہ پرانی نہ تھی مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں برسوں سے اس کو جانتا ہوں میری اس سے شنسائی صدیوں کی ہے اس کی گداس باہیں بدستور میری گردن میں تھی اور آنکھیں مجھ پر تھی ہاں مجھے پانے کے لیے تم کو امیر بنے اس کی بات سن کر میرے سارے ارمانوں پر آس پڑ گئے مجھے مایوس دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی مایوس مت ہو میں تم سے بہت بیار کرتی ہوں ایک طریقہ ہے جس سے تم بہت امیر بن سکتے ہو پھر ہم ایک ہو سکتے ہیں وہ میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے میں دولت کم آ سکتا ہوں میں نے بیتابی سے پوچھا نہیں چھوڑو اس میں جان کا خطرہ ہے اس کے لہجے میں تشویش تھی تم کو پانے کے خاطر میں کوئی بھی خطرہ اٹھا سکتا ہوں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا سچ اس کی آنکھوں میں دیب جل اٹھے تھے ہاں میں بھی مسکرائی اوہ تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو اتنا کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی بتاؤ کیا طریقہ ہے میں نے اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا آج نہیں کل مگر تم ایک وعدہ کرو تم یہ راس کسی سے نہیں کہو گے وہ مسکرائے گی میں وعدہ کرتا ہوں لیکن ابھی بتا دو نا نہیں ابھی نہیں کل کل پوراں معاشی کی رات ہے اور ناک دیوتا اپنے چاہنے والوں کو درشن دیتے ہیں کیا تم ناک کی پجارن ہو میری بات سن کر وہ اسے بلکل ہی نظر انداز کرتی ہوئی بولی کیا تم ان باتوں میں وقت زائے کرتے رہو گے دیکھو رات گزرتی جا رہی ہے اس کا لہجہ مخمور ہو چلا تھا اس کا مفہوم سمجھ کر پھر میں نے کوئی اور بات نہیں کی اور اس کا مرمری ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑا ہوا رات کے تیسرے پہرنا چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو الویدہ کہا اور ہویلی سے باہر نکل آیا میں نہیں جانتا تھا کہ کوٹری میں ایک اور آفت میری منتظر ہے جیسے ہی میں اپنی کوٹری میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کوٹری میں کشن کمار اور پرشوتم دونوں موجود ہیں ان کے ساتھ تین لوگ اور بھی تھے جو کے لازمی طور پر اس کے بندے تھے ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں تم اب آوگے تب آوگے ببوہ پرشوتم مسکرا کر بولا پرشوتم اور کشن کمار کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں گھبرا گیا پھر میرے چہرے پر حیرت در آئی تھی میرے لیے یہ نہایت تاجب کی بات تھی کہ یہ دونوں جیل سے چھوٹے کیسے میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر پرشوتم بولا پریشان مت ہو ببوہ پولیس تو ہماری یار ہے بس کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور پھر ہم باہر اس کے لبوں پر مسکرا ہٹ تھی پرشوتم جی اس کو مار کر اسی جگہ گار دیتے ہیں تاکہ پھر کوئی ہمارے خلاف سر نہ اٹھا سکے کشن کمار نے کہا بات تو ٹھیک ہے ویسے بھی یہ ہمارا راست جان چکا ہے اور اس نے پولیس میں مخبری کی ہے پرشوتم نے مسکرا کر کہا میں نے کوئی مخبری نہیں کی پرشوتم جی میرا یقین کرے جھوٹ بولتا ہے یہ پرشوتم جی کشن کمار خصے سے غر رایا اچھا تو ایسا کرتے ہیں اس کو جان سے مار دیتے ہیں پرشوتم نے کہا نہیں نہیں میں گھبرا گیا تو فکر مت کر ببوہ جان بہت پیار سے نکلتی ہے یہ جو میرے ساتھی بندے ہیں نا ایسے مارتے ہیں کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا پرشوتم کے ہونٹوں پر صفا کانا مسکرا ہٹ تھی پرشوتم کی بات سن کر میرے حلق سے چیخ نکل گئے وہ تینوں بندے میری طرف پڑھنے لگے تھے میں پیچھے ہٹنے لگا ہٹتے ہٹتے میں دیوار سے چا لگا مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی اور دعا شروع کر دی اچانک مجھے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی تھی میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی میری آنکھوں کا سامنے نہائیت ہی خوفناک قسم کا مظر تھا ایک سفید رنگ کا سامن جس کے جلد پر سیاہ دھاریاں موجود تھی پرشوتم کے ایک بندے کے گردن کے گرد لپڑ گیا تھا یہ وہی سامن تھا جو اس دن میں نے کھیتوں میں دیکھا تھا جب میری اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی وہ بندہ جس کی گردن سے سامن لپٹا تھا پوری طرح سے چلا رہا تھا اس کے دوسرے ساتھی بھی سامن کو دیکھ کر چلا رہے تھے میں دہشت بری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اچانک اس سامن نے اس بندے کی گردن پر ڈس لیا اور اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر پڑا اس کے گرتے ہی سامن نے دوسرے بندے پر حملہ کیا اس کا بھی یہی حال ہوا تھا اب پرشوتم کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا جبکہ کشن گمار نے بھاگنی کی کوشش کی تھی لیکن اس کا بھی وہی انجام ہوا تھا سب سے زیادہ دل خراش چیخ پرشوتم کی تھی ان پانچوں کی موت کے بعد تب مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی تھی مجھے یقین تھا کہ وہ سامن اب میری جانب بھی بڑھے گا مگر ایسا نہیں ہوا ان کو انجام تک پہنچانے کے بعد وہ نہ جانے کہاں خائب ہو گیا تھا سبو کا اجالہ ہونے لگا تھا میرے سامنے وہ پانچوں لاشیں عبرت کا نشان بنے فرش پر پڑی تھی اور ان کے جسم نیلے پڑھ کر سوج کر کپہ ہو چکے تھے جیسے ان میں پانی بھڑ چکا ہو اچانک میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا وہ لاشیں اب پگھلنا شروع ہو گئی تھی کچھ ہی لموں میں وہ لاشیں اب پانی بن چکی تھی اب فرش پر صرف بدبودار پانی کے سوا اور کچھ نہ تھا سامن کا زہر اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے یہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کوٹری میں نہائیت بدبو پھیل چکی تھی چنانچہ میں باہر نکل کر آیا کافی دیر تک باہر ٹہلتا رہا گھومتا رہا صبح کا اجالہ سر پر چڑھایا تھا آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی چنانچہ میں ہر قسم کے ڈر سے آزاد اپنی کوٹری میں آ کر سو گیا جب میں سو کر اٹھا تو شام کے چار بچ چکے تھے دوسرا سٹیشن ماسٹر جو کشن کمار کی جگہ آیا تھا اس نے مجھے بلا لیا بڑا ہی اچھا آدمی تھا اور سب سے بڑی بات مسلمان تھا رسمیہ لیکس لیک کے بعد اس نے مجھے دوبارہ ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا کہا تھا میں نے اس سے ایک دو دن کی محلت مانگی جو اس نے بخوشی دے دی تھی مجھے تو نہ نوکری سے کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اس جگہ سے میرے دل میں تو وہی سمائی تھی جو مجھے امیر ہونے کا طریقہ بتانے والی تھی رات ہوتے ہی میں اس کے پاس مہج گیا غصب معمول وہ غصب ڈھا رہی تھی سفید رنگ کی ساری سے بتن کر رکھی تھی جس میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی سفید رنگ دیکھ کر مجھے سامپ کا خیال آ گیا جس نے پرشوتم اور کشن کمار کو مار ڈالا تھا میں اس کے جانب بڑھ ہی غور سے دیکھنے لگا اس سامپ کی جلد اور اس کا لباس بلکل ایک ہی تھا میرے دل چاہا کہ میں اس سے پرشوتم کی موت کا ذکر کروں کیا دیکھ رہے ہو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے دیکھ رہا ہوں تم اس لباس میں کتنی حسین لگ رہی ہو میں نے مسکرا کر جواب دیا میں نے دیکھا کہ میرے اس جملے پر اس کے گال گلابی ہو گئے تھے تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو وہ مجھ سے بے تابانہ انداز میں لپٹ کر بولی ایک بات بتاؤں میں نے اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں تم پرشوتم اور کشن کمار کی موت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو وہ سنجید کی سے بولی ہاں لیکن تم کو کیسے پتا میں نے حیرت سے پوچھا خیر چھوڑو ان کی موت کو وہ تم کو مارنا چاہتے تھے اور خود ہی مر گئے جو تم کو نقصان پہنچائے گا مارا جائے گا اس کے لہچے میں خصہ آیا تھا نہ جانے مجھے ایسے لگا کہ ان کی موت کی ذمہ دار وہی ہے لیکن کیسے اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا زیادہ سوچوں مت زیادہ سوچ انسان کے لئے تباہی لاتی ہے وہ جیسے میری سوچوں کو پڑھتی ہوئی بولی نہیں میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے امیر بن جانے کا طریقہ بتاؤ تاکہ ہم مل سکیں ضرور بلن کا انتظار تو مجھے بھی ہے اس نے پورسرار لہجے میں جواب دیا پھر بتاؤ نہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا بتاتی ہوں کل پورے چاند کی رات ہے اس رات سال میں ایک بار شیش ناک اپنی بل سے باہر آتا ہے کہا جاتا ہے ساپ کی عمر جب ہزار سال ہو جاتی ہے تو اس کو دو قوتیں حاصل ہوتی ہیں ایک اس کے موں میں ناگ منی پیدا ہو جاتی ہے وہ ناگ منی ساپ کی زندگی ہوتی ہے دوسری قوت اس کو روح بدلنے کی حاصل ہوتی ہے تم وہ ناگ منی حاصل کر لو تو بہت امیر ہو سکتے ہو تم وہ ناگ منی لا کر مجھے دینا پھر ہم لوگ اس کو فروخت کر کے امیر ہو سکتے ہیں اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر لی پارو نے ناگ منی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ اکثر میں اپنے بزرگوں سے سن چکا تھا کہ ناگ منی بہت قیمتی ہوتی ہے جس کے پاس ہو دنیا بھر کے خزانے اس کے ملکیت میں آ جاتے ہیں ناگ منی سے بہت سی محلک بیماریاں دور کی جا سکتی ہیں میں جانتا تھا کہ ناگ منی لانا کسی جوے شیر لانے سے کام نہیں میں اپنے اندر اتنی حمد نہیں محسوس کر رہا تھا کہ میں اس قدر خطرہ اٹھا سکوں چنانچہ میں نے اس سے کہا پارو اس میں بہت خطرہ ہے میں تمہارے ساتھ غربت میں جی لوں گا مگر ایسے کوئی کام نہیں کروں گا جس میں جان جانے کا ڈر ہو میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا جواباً وہ مسکرائی اور میری نستیق آئی اس نے اپنی کٹورا جیسی آنکھوں سے مجھے گھورا مجھ پر اس کی نشیلی آنکھوں کا سہر تاری ہونے لگا تھا مجھے ایسے لگا جیسے اس کی آنکھوں سے ننی ننی کرنے نکل کر مجھے سہر زدہ کر رہی ہیں تم جاؤ گے تم جاؤ گے اس کی آواز بلند ہوتی گئی مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا مجھے اتنا احساس تھا کہ میں اس کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں اس کی آواز پھر مجھے سنائی دی یہاں تین پرلانگ کے فاصلے پر ناگ دیوتا کا مندر ہے اور جیسے ہی ناگ دیوتا حاصل ہوگا شیش ناگ بھی اس کی ارتھی کے لیے آئے گا جس وقت وہ ارتھی اتارے گا تو وہ ناگ منی نکال کر ناگ دیوتا کی مورتی کے سامنے رکھ دے گا بس اسی وقت تم ایک کالے کپڑے کو ناگ منی پر ڈال دو گے جس سے پھورتی روشنی بند ہو جائے گی اور شیش ناگ اندھا ہو جائے گا اس کے اندھا ہوتے ہی وہ ناگ منی تم کپڑے میں سمیٹھ کر اٹھا لینا اس کے بعد دنیا کی بے تہاشا دولت ہمارے قدموں میں ہوگی دوسرے دن چاند اپنے پورے شباب پر تھا رات کے نو بچ چکے تھے میں اور پارو ناگ مندر کے سامنے موجود تھے دور دور تک وہاں کوئی اور نہ تھا چاروں طرف چٹی المیدان تھا ناگ مندر سے باہن طرف ایک پرانا اور وسی برگت کا پیڑ موجود تھا میں اور پارو اس پیڑ کے پیچھے موجود تھے پارو پوری طرح سے سچ دھچ کر آئی تھی سفید رنگ کی ساری اور نہائی تھی بھاری قسم کے زیورات اس کے جسم پر موجود تھے اس سفید ساری پر بڑی بڑی دھاریاں موجود تھیں جو اس کپڑے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی اس سیاہ اور سفید کپڑے کو دیکھ کر میں چونک گیا نہ جانے کیوں مجھے وہ سامپ یاد آ گیا پارو کی ساری کا رنگ اس ساری کی جلد سے مجھا بیتا یہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا مگر نہ جانے میرا دل نہیں مان رہا تھا چنانچہ میں نے پارو سے پوچھ ہی لیا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی پارو میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا اس نے بڑے ہی پیار سے پوچھا اس سامپ کی جلدر تمہاری ساری بلکل ایک ہی رنگ کی ہے میرے سوال پر میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا نہیں ایسی بات نہیں یہ میں سے اتفاق ہے وہ مسکرا کر بولی اس کے لہجے کا کھوکلا پن صاف ظاہر تھا میں بھی مسکرا کر رہ گیا مجھے یہ یقین تو ہو چلا تھا کہ اس سامپ اور پارو میں ضرور کوئی تعلق ہے پارو چھوٹ بول رہی ہے بات کو اتفاق کا رنگ دے رہی ہے ایک بات اور پارو پوچھو یہ مندر اتنا ویران کیوں ہیں آج چاند کی پوری رات ہے جہاں تک میری معلومات کے مطابق ناک دیوتا کی عبادت پورے چاند کی رات میں ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی نہیں ہیں بات یہ ہے کہ مندر اتنا دور ہے کہ لوگوں نے اپنی سہولت کے حساب سے اپنے علاقے میں دوسرا مندر بنا لیا ہے اب یہاں پوجہ نہیں ہوتی پارو کا لہجہ پھر کھوکلا تھا اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے نا جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ اس جگہ کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے ہم دونوں برگت کے پیچھے دکھ کے بیٹھے تھے کہ پارو نے میرا ہاتھ دبایا تو میں چونک پڑا اس نے دبی آواز میں مجھے مخاطب کیا کاش شیش ناک آ رہا ہے اس کی بات سن کر میں چونک پڑا جان کی روشنی میں مجھے کوئی ساپ دکھائی نہ دیا اچانک میں نے ایک تیس قسم کی روشنی پھوٹی ہوئی دیکھی وہ روشنی ایسی تھی جیسے کہ بہت سے سورج ایک ساتھ چمک رہی ہوں وہ روشنی اندھیرے سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی اچانک میں نے اس روشنی میں ایک سیاہ رنگ کے بڑے سے ساپ کو دیکھا وہ روشنی اس کے موں سے پھوٹ رہی تھی اچانک میں نے سیاہ رنگ کے بڑے سے ایک ساپ کے موں سے ایک ٹینس کی گین سے تھوڑا چھوٹا گولہ نمودار ہوتے دیکھا وہ گولہ ہی ناغ منی تھا جس سے پھوٹی گرنے بہت زیادہ تیز تھی پاروں کی چہرے پر میں نے ایک عجیب سے تاثرات دیکھے تھے جن کو میں کوئی نام نہیں دے سک رہا تھا وہ چھوٹا سا چمک دار گولہ جس سے وہ ساپ کھیل رہا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اچانک میں نے بہت سی پھنکاروں کی آوازیں سنی اور وہ آوازیں تعداد میں بہت زیادہ تھی دوسرا ہی پل میری آنکھیں پھیل گئی پورا میدان ساپوں سے بھرا پڑا تھا ہر جگہ ساپ ہی سامتے لا تعداد اتنے ساپ میں نے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے اچانک میں اچھل پڑا بہت سے مجھے اپنے پہروں کے پاس رنگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے ناغ منی کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ سارے ساپ اس ناغ منی کے سامنے سجدہ ریس ہیں پارو پارو میں نے کامتی ہوئی آواز میں کہا لیکن کوئی جواب نہ آیا میں چونک پڑا کیونکہ وہاں پارو نہ تھی سارا میدان برگت کا درخت ساپوں سے بھرا پڑا تھا خوف سے میری حالت بوری ہو رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ سارے ساپ مجھے ڈس لیں گے ڈرو مت یہ ساپ کچھ نہیں کریں گے پارو کی سرگوشی مجھے سنائی دی تم کہاں ہو پارو مجھے ڈر لگ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں لیکن مجبوری ہے سامنے نہیں آسکتے پارو کی آواز پھر مجھے سنائی دی کہ کیا مجبوری ہے بس بتا نہیں سکتی لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ اس مندل میں کوئی عام انسان پوجہ نہیں کر سکتا یہ ساپوں کے لیے مخصوص ہے اس لیے تم کو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے گا اب آکے پڑھو تمہاری جیب میں ناک مہرا ہے اس کو موں میں رکھ لو کسی کو نظر نہیں آوگے پارو نے کہا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں واقعی ناک مہرا موجود تھا ناک مہرا کو نکال کر میں نے موں میں رکھ لیا موں میں رکھتے ہی مجھے اپنا وزن ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا آگے پڑھنے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تو جیسی کہ میں آگے پڑھوں گا اور وہ سامن مجھے کاٹ لیں گے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا اچانک میں نے دیکھا کہ ناک منی سے کھیلنے والے سامن اس نے انسانی روپ اختیار کر لیا ہے وہ ایک گندمی رنگ کا نوجوان تھا جو انسانی روپ میں ظاہر ہوا تھا قریباً چھے فٹ کا یہ نوجوان دھوتی اور کرتے میں ملبوس تھا بازو پر اس نے تعویز باندھ رکھا تھا اور سر پر ایک پگڑی تھی سب سے بڑی بات اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی اس نے ناک منی اٹھا کر جیب میں رکھ لیا ناک منی جیب میں رکھنے کے بعد تونوں جوان آہستہ آہستہ چلتا ہوا مندر کے اندر داخل ہو گیا میں اس جگہ کھڑا تھا اجانک میرے کانوں میں پارو کی سرگوشی کی آواز پھر سنائی دی کھڑے کیا ہوگا شف وقت نکل گیا تو یہ وقت دوبارہ پچاس سال بعد آئے گا چلدی کرو چنانچہ پارو کے حوصلہ دلانے پر میں ڈرتا ہوا ناک مندر کے اندر داخل ہو گیا کالا کپڑا میرے ہاتھ میں تھا میں تیز تیز چلتا ہوا ناک مندر کے اندر داخل ہو گیا جب شیش ناک اندہ ہو جائے تو تمہاری جیب میں ایک خنجر ہے جو عظیم منطروں سے صدھایا گیا ہے اس خنجر سے اندھے ناک کی گردن کار دینا پارو کی آواز دوبارہ سنائی دی اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا میں نے تشویش زدہ لہجے میں تم نے تو یہ نہیں کہا تھا پارو مجھ سے یہ نہیں ہوگا تم کو کرنا ہوگا ورنہ ہم ایک نہیں ہو پائیں گے پارو کی آواز آئی مگر اگر مگر مت کرو تم کو یہ کرنا ہوگا پارو کی آواز آئی مرتا کیا نہ کرتا میں مندر کے اندر داخل ہو گیا مندر کا اندرونی محول جہاں بارہ سروں والی ناک مورتی موجود تھی بڑا ہی پرسرار تھا چاروں طرف اگربتیاں سلگ رہی تھی جن کے دھوئے سے نکلتی خوشبو محول کو مزید پرسرار بنا رہی تھی سارے ساپ مندر کے باہر موجود تھے جبکہ ناک مندر میں مورتی کے سامنے ناک مندر کے باہر موجود تھے مورتی کے سامنے شیش ناک چند لمحے تک کھڑا رہا اور پھر سجدے میں گر گیا اور نہایت عقیدت سے بولا ناک دیفتہ تیرا یہ پجاری تلسام نے حاضر ہے اپنے پجاری کی مدد کر تاکہ میں صدا ناگوں پر حکومت کر سکوں یہ عظیم من کا تیری مجھ پر مہربانیوں کی دلیل ہے تاکہ میں حکومت کر سکوں وہ بدھ سے عقیدت کا اظہار کر رہا تھا اس کی اس عقیدت کو دیکھ کر میں اندھری اندر سے کام گیا کیونکہ عبادت اور عقیدت کا حق تار صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اچانک اس نے ناگ منی کو اپنے کرتے کی جیب سے نکالا اور بدھ کے سامنے ڈال دیا بدھ کے سامنے ناگ منی آب و تاپ سے چمکنے لگا میں اسی لمحے آگے بڑھ کر اس سیاہ کپڑے کو ناگ منی پر ڈال دیا اس کے ساری روشنی اس کپڑے کے اندر ہی ڈھک گئی تھی کپڑا ڈالتے ہی اس نوجوان ناگ کے حلق سے چیخ نکلی اور دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلانے لگا اور چلاتے چلاتے اس کا سر بدھ کے گھٹنے سے ٹکرا گیا اس کے سر سے خون جاری ہو گیا اچانک میرے کانوں نے پارو کی سرگوشی سنی جلدی کرو وقت کم ہے یہ زیادہ دیر اندھا نہیں رہ سکتا مگر جلدی کرو میں نے کہا نا پارو کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی میں نے جیب سے خنجر نکال کر آگے بڑھ کر اس ناگ کی گردن پر پھیر دیا خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا اس کی گردن سے اس کی چیخ کسی ازدہے کی پھنکار سے مشابہ تھی وہ چیخ اس قدر خوفناک تھی کہ میں ہل گیا میری کپ کپی چھوڑ گئی وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اسی پل پارو نہ جانے کہاں سے ظاہر ہوئی اور فوراں ہی ناگ منی کو اٹھا لیا اور موہ میں ڈال لیا اور ناگ دیوتا کے بودھ کے سامنے سجدہ ریس ہو گئی محرت سے خوف سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اسی پل وہ سجدے سے اٹھی اور بولی اے ناگ دیوتا اس ناگ کی موت کے بعد اب میں ملکہ ہوں ناگ ملکہ شیش ناگن یہ ناگ منی میرا ہے مجھے آشرواد دے اسی لمحے وہ عورت سے ناگن کے روپ میں بدل گئی اب میرے سامنے وہ سفید دھاری دار سامن تھا جس نے میری جان بچائی تھی وہ سفید سامن اس مردہ ناگ کی جانے بڑھنے لگا تھا جو کہ اب ناگ کے روپ میں مردہ پڑا ہوا تھا میرے حلق سے چیخ نکلی بے ہوش ہونے سے قبل میں نے صرف اتنا دیکھا کہ سفید سامنے اس مردہ ناگ کو کھانا شروع کر دیا تھا ہوش آیا تو پہلا احساس میرے زندہ ہونے کا تھا میں نے اپنے آگ کو اپنی کوٹری میں پایا اور میرا پورا جسم درد سے دکھ رہا تھا میں یہاں کیسے آیا مجھے نہیں پتا پارو نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کہ اپنے فائدے کے لیے اس نے مجھے استعمال کیا مجھے معلوم نہیں تھا وہ ناگن ہے اگر معلوم ہوتا تو میں اس کے اتنے قریب نہ چاہتا اچانک میں چونک پڑا میں نے اپنے سرہانے کے پاس ایک جمکدار منقش ڈبے کو پایا جس کا سائز چھوٹے جیلری کے ڈبے کے جتنا تھا میں آگے بڑھ کر اس ڈبے کو کھولنے لگا ڈبہ کھلتے ہی میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں اس ڈبے میں مرگی کے انڈے کے برابر ایک ہیرہ موجود تھا جو کہ بہت جمکدار تھا اور ایک لفافہ موجود تھا میں نے آگے بڑھ کر اس لفافے کو کھول لیا اور اس لفافے سے نکلتی خوشبو جانی پہچانی تھی وہ پارو کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی اس میں سے ایک خط برامت ہوا تھا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا میں جانتی ہوں میں نے تم کو دھوکا دیا لیکن میری نیت ایسی نہیں تھی شیش ناگ میرا دشمن تھا میرے باگ کو اسی طرح مار کر ناگوں کا راجہ بنا تھا بلکل اسی طرح جس طرح تم نے اس کو مارا ہے اس لیے میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن یہ کسی انسان کے بغیر ممکن نہ تھا اس لیے میری نظر تم پر پڑی جب تم کھیتوں سے ہوتے ہوئے کالج جا رہے تھے میں نے تمہاری جان بچائے اور کشن کمار اور پرشوتم کو میں نے ہی مارا تھا تاکہ وہ تم کو کچھ نہ کر سکیں اگر وہ تم کو مار دیتے تو میرا مقصد ادھورہ رہ جاتا یقین جانو میں نے اگر زندگی میں کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو صرف تم تمہارے ساتھ گزارا وقت میں کبھی نہیں بھولوں گی پیار کے لمحے میری زندگی کا حاصل ہے مگر میں تم کو اپنا نہیں سکتی کیونکہ میں تم کو مرتا دیکھ نہیں سکتی کیونکہ میرا زہر تمہاری رگوں میں داخل ہو جائے گا یہ ہیرہ تمہاری زندگی بدل دے گا یہ دھوکے کی اخطیمت نہیں ایک تحفہ ہے میری طرح سے تم جب کسی مصیبت میں ہوگے تو پارو ضرور آئے گی الویدہ خط ختم ہو چکا تھا اور پارو جا چکی تھی مجھے یادوں کی آگ میں جلنے کے لئے چھوڑ کر اس کی محبت میں مجھے موت بھی قبول تھی لیکن جدائی نہیں اس واقعے کے چند دن بعد میں نے اس کی تلاش میں نرنجن لال کی حویلے تک گیا لیکن وہاں دھول مٹی کے سوا اور کچھ نہ تھا اس شہر سے اس کی یادیں وابستہ تھی اس لئے میں نے شہر چھوڑ دیا اور ہیرہ فروخت کر دیا اس سے جو رقم حاصل ہوئی وہ رقم میری سوچوں سے بھی کہیں زیادہ تھی آج میں ملک کا امیر ترین آدمی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو غریب مانتا ہوں کیونکہ پارو میرے ساتھ نہیں ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے